گزشتہ کئی دینوں سے ذرائع ابلاغ اور میڈیا میں جو سب سے بڑی خبر اور سب سے سنگین صورتحال اپنی اندر رکھے ہوئے لوگوں کے سامنے پیش ہوئی وہ ہے پاکستان کا سائلاب پاکستانی سائلاب کی تصویریں اس کی تباہ کاریاں دیکھ کر ایک عام آدمی دہل جائے کہتے ہیں کہ کمو بیش تین کروڑ لوگ بے گھر ہو گئے تین کروڑ لوگ جو تصدیق شدہ اموات ہیں وہ گیارہ سا اور اس سے کچھ زیادہ بتائی جاتی ہے جبکہ ابھی اور بہت سارے لوگ لا پتا ہے لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے بہت ساری معیشت کے معاشی اعتبار سے کروڑوں بلینوں میں نقصانات ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ اس کو سنبھلنے کے لیے عالمی امداد کے باوجود سالہ سال لگ جائیں گے سائلاب کے جھوکوں سے جو تصویریں میڈیا پر آ رہی ہیں کہ بڑی بڑی امارتیں تاش کے پتوں کی طرح بکھر رہی ہیں اور پانی کے ریلے اور جھوکے میں بہ رہی ہیں یہ ایک خبر اور ایک انتہائی سنگین خبر اس کے بالمقابل آپ دیکھیں کہ خبریں بتا رہی ہیں کہ یورپ کا یورپی نونین کا بیشتر حصہ ایک تہائی سے زیادہ بلکہ قریب نصف اور برطانیہ کا آدھے سے زیادہ حصہ خوشک سالی کا شکار ہے وہاں ضرورت سے بہت کم بارش ہو رہی ہے یہی حال امریکہ کی کئی ریاستوں کا ہے یہ یورپ اور امریکہ میں بہرانی قیفیت ہے اس بنیاد پر معاشی طور سے تیسرے ہمارے پڑوسی ملک سری لنکا میں دیکھئے وہاں پچھلے کئی مہینوں سے معاشی بہران سیاسی بہران اور کئی قسم کے بہرانات جاری ہیں ابھی تازہ تازہ عالمی اداروں نے یہ دوزارش کیا ہے کہ سری لنکا میں کم از کم ساٹھ لاکھ لوگ خوراک کی کمی اور قلت کا بہران کا شدید طور پر شکار ہے جس میں خواتین بچے حاملہ عورتیں سب شامل ہیں لہٰذا ان کی مدد کی جائے یہ چند ملکوں اور چند علاقوں کی بات ہے ہمارے ملک میں ہم دیکھیں کہیں بارش کی زیادتی ہے کہیں بارش کی کمی ہے پھر یہ بھی قدرت کے کہر سے کم نہیں ہے کہ قیمتوں کے اضافے سے یہاں کی اکثریت جونج رہی ہے اور آمدنی کی قلت کہیں معاشی بہران کسات بازاری اور مندی کی شکل میں ہے بے روزگاریاں ہیں قلتیں خوراک کا معاملہ ہے ایسے اور بھی مسائل پھر اس پر مستضاد یہ کہ آپس کے جھگڑے لڑائیاں اور مختلف قسم کے الزامات بے گناہوں کو سزا دیا جانا ان پر ظلم ازادتی کرنا اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے بہران یا اپنے بے ایمانی کو چھپانے کے لیے دوسرا بڑا مسئلہ پیدا کر کے لوگوں کو اس میں الجھا دینا میڈیا کو اس میں استعمال کرنا یہ روز کی بات ہو گئی اس پورے منظر نامے کو اور اس قسم کے مسائل کو ہمارے یہاں لوگ دیکھتے ہیں گزر جاتے ہیں یہ بات میں پہلی بار نہیں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے لوگوں کو یاد ہو تو کہیں کہ یہ بار بار لیکن یہ بار بار دہرائی جانے کے لائق بات ہے کہ لوگ یوں ہی گزر جاتے ہیں اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک بندہ ایمانی اور ایمان و یقین کے ساتھ ان معاملات اور حوادث و واقعات پر غور کرے تو اس کا دل دہل جائے اس کی نیند اور ہوش اڑ جائیں وہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ قہر برس رہا ہے یہ بلا سبب نہیں ہے دنیا میں ایک پتہ بھی اللہ کی مشیط مرضی اور فیصلے کے بغیر ہلتا نہیں ہے تو اتنا بڑا سہلاب بے روزگاری کا یہ حجوم قلت خوراک کا یہ مسئلہ اور دیگر مسائل اور پریشانیاں کیا اللہ رب العالمین کے علم اور اس کی مشیط کے بغیر واقع ہو رہے ہیں اگر کوئی ایسا مانے گا تو وہ ایمان والا رہ ہی نہیں جائے گا لیکن ہمارے تجزیہ نگار اور دوسرے لوگ بھی یہی لکھتے ہیں کہ سہلاب بارش کی کمی قلت اس کی وجہ گلوبل وارمنگ ہے بے روزگاری حکومت کی غلط پولیسیاں ہیں فلا مسئلہ اس کی وجہ یہ ہے ٹھیک ہے یہ اسباب ضرور ہیں ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ اسباب پیدا کون کر رہا ہے ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ مسبب الاسباب ہے کائنات کا نظام وہ چلاتا ہے تدبیر وہ کرتا ہے اب مدبیر کائنات جب رب العالمین کی ذات ہے تو کوئی حکومت کوئی طاقت کوئی شخصیت کیا اپنی مرضی سے اللہ کی مشیعت کے بغیر کائنات کے معاملات میں کوئی تصرف کر سکتا ہے ہرگز نہیں واقع قطع ہی نہیں ناممکن بات تو جو کچھ ہو رہا ہے اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کچھ لوگ صحابہ اکرام صحیح اللہ مالمانی نے صحیح کہا ہے اس روایت کو کہ قیمتوں کو آپ متعین کر دیجئے اس کا اندازہ ٹھہرا دیجئے کیونکہ لوگ تاجر قیمت بڑھاتے ہیں مہنگائی بڑھتی ہے قیمت بلند ہو دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ ہوا المسعر قیمتیں تے کرنے والا یا اپنے زبان میں کہے کہ مہنگائی رکھنے والا مہنگائی بڑھانے والا قیمتوں کا اندازہ متعین کرنے والا اللہ ہی ہے ان اللہ ہوا القابض الباسط المسعر کیا ہے الرازق المسعر اللہ قابض ہے باسط ہے تنگی کرنے والا وہی ہے وہی روزی دینے والا ہے اور وہی قیمتیں متعین کرنے والا ہے یہ اشارہ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی جانب یعنی خاص صاف تعلیم دے رہے ہیں کہ جو واقعات ہو رہے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ رب العالمین کی مشیط کے تابع ہیں اس کی قضر قضر کے بغیر نہیں ہو رہے ہیں اب جب اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ہو رہا ہے اور ایمان جیسا کہ میں نے کہا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم یہ بات جانے اس پر غور کریں تو ہمارا دل سوچنے پر مجبور ہوگا کہ رب العالمین کا قہر یوں ہی نہیں برستا ایک طرف مسئیبتیں آزمائش کے لئے آتی ہیں تو دوسری طرف مسئیبتوں کی وجہ انسان کے برے عمال ہوتے ہیں اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی مسئیبتیں ہم یہاں امن و امان میں بیٹھ کر یہ خبریں سن رہے ہیں تو یہ ہمارے لئے تازیانہ بھی ہے اور ایک طریقے سے رحمت ہے اللہ کی کہ ہم پر ابھی سیلاب طوفان نہیں آیا دوسروں کی خبر سے ہم کو اللہ تعالی ججوڑ رہا ہے لیکن ہم جنجلنے اور جاگنے کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ اس کی سائنسی وجہ یہ ہے سیاسی وجہ یہ ہے فلاں لوگوں کی غلط پالیسی سے ایسا ہو رہا ہے اور اپنے آپ کو مطمئن کر بیٹھے تو گویا یہ ہم جاگنے کے لئے تیار ہے ہی نہیں کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہر سال میں ایک یا دو مرتبہ ان کو فتنے میں مصیبت میں تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے ثم لا يتوبون پھر بھی توبہ نہیں کرتے ولا ہم یذکرون اور نہ ہی نصیت حاصل کرتے ہیں ان واقعات اور حوادث کا اس آیت کی روشنی میں حاصل کیا ہونا چاہیے نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ اس واقعات کی روشنی میں ہم اللہ کو یاد کریں اس کی قدرت پر ایمان مضبوط کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں توبہ اور استغفار کریں اپنے گناہوں سے پلٹ کر رب سے تعلق قائم کریں دین کی چھاؤں میں اپنی زندگی کے معاملات تائے کرنے لگیں یہ اس کا نتیجہ ہونا چاہیے کہ ہم نصیحت لیں توبہ کریں موسیقی